میٹھے بچے جی بابا جی تم روحانی سوشل ورکر ہو سوشل ورکر کس کو کہتے ہیں دنیا میں کئی سوشل ورکر ہیں کئی انجیوز ہیں جو سیوہ میں لگے ہوئے ہیں سماج سیوہ اس میں کوئی وردھوں کا آشرم کھولا ہوئے ہیں کسی نے بچوں کا کھولا ہوئے ہیں کسی طرح کوئی انٹی سموکنگ کے ہیں کئی نشے کے لیے ہیں اور کئی دان کو نکرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی سماج کی سیوہ کرتے ہیں جو مان لو کسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے دکھ درد ہے پیڑا ہے کوئی جھگی جھوپڑی میں کام کرتے ہیں لیکن بابا ہمیں روحانی سوشل ورکر بابا کہتے ہیں کہ جن کی آج آپ سیوہ کر رہے ہیں ان کی یہ دشا کیوں ہوئی کہ آج ہمیں ان کو اپنے جوگے بھی نہیں رہے ہو دوسروں پہ نیر بھر ہو گئے اپنے جینے کی بھی عوستہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ منبدھی کا صحیح پریوگ انہوں نے کسی وقت نہیں کیا اور اس طرح کے کرم کر لیے پاپ کرم، دش کرم کہ اس کی سجائیں پھر مل رہی ہیں اور بڑی بھیانک سجائیں پاپ کرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا انسان کو کہ میں پاپ کر رہا ہوں لیکن جب سجا بھگت نہیں ہوتی ہے تو انسان بہت روتا ہے جب پاپ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کو کوئی پروائی نہیں ہوتی میں راج آدمی ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اہنکار اہنکار وش آدمی بہت پاپ کر جاتا ہے اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی گلتی کی اتنی بڑی سجا ہوتی ہے چھوٹا آدمی وہی بات کہے سماج پہ کوئی اثر نہیں لیکن وہی بات پر دھان منتری کہے مان لو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کرنا چاہئے یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہم ایسے کچھ پاپ کرم کر لیں کہ ہمیں بھی جا کے کہیں اینا بری داشرم میں رہنا پڑے سجائیں بھوگت نہیں پڑے رونا پڑے ان کو جا کے دیکھو ہم تو کئی بار گئے یہاں جو نرمل دھام ہے امیر گھروں کے بڑا بڑی وہاں جیادہ تر ہیں لیکن بچوں کے پاس ان کے لئے ٹائم نہیں ہے وہ اتنے موٹے موٹے آنسور ہوتی ہیں ماتائیں کہ یہ دن دیکھنے کے لئے ہم نے پیدا کیا تھے کہ بیٹے چلو بیٹے پھر بیٹیاں کئیوں کی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی اب بیٹیاں نہیں رہی ہیں وہ بھی پہلے جائداد کا حق مانگتی ہیں تو کہنے کا تات پری یہ ہے کہ بھگوان ہمیں سوشل ورکر جسمانی نہیں بناتا بروحانی بناتا ہے سپیرچل ہم بھگوان کی سپیرچل آرمی ہیں سپیرچل سوشل آرمی ہیں بھگوان کی اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آج یہ جو تمہارا حال ہوا ہے آج دو تم اتنے دکھ بھوگ رہے ہو اس کا کارن کی ہے آتما بودھ نے بھی کہا سانسار میں دکھ ہے دکھ کا کارن ہے کارن کا نیوارن ہے جو ڈاکٹرز ہیں مان لو آپ کو کوئی بیماری ہوئی تو اس کا کارن ڈھونڈتے ہیں جیسے کینسر کا آج تک ہم ٹھیک طرح سے ڈھونڈ نہیں پائے کہ اس کو کیسے روکا جائے نیوارن نہیں مل رہا ہے کتنی لیب کینسر کی ریسرچ میں لگی ہوئی ہیں لیکن نیوارن نہیں مل رہا ہے کیونکہ یتھارت کارن بھی نہیں مل رہا ہے اگر ہمیں صحیح طرح سے پتہ لگ جائے تو ہم اس کا نیوارن کر سکتے ہیں تو ہر چیز کا کارن ہوتا ہے تو ہمارے جیون میں اگر دکھ ہی ہیں ہم تو اس کا بھی کوئی نہ کی کارن ہوگا کسی کی جھولی میں پھول کسی کی جھولی میں کانٹے کوئی تو کارن ہوگا نا تو آپ سوچو آج اگر ہمارے جیون میں پریشانی ہے دکھ ہے پیڑا ہے روگ ہے شوک ہے شوک بھی بہت بڑا کتلناک چیز ہے کسی کے جیون میں کسی نیئر اور ڈیئر کی جدائی ہو جائے تو بھی آدمی کو بہت پیڑا ہوتی ہے تو باوہ کہتے ہیں کہ بچے میں تمہیں ایسی دنیا میں لے چلتا ہوں جہاں کبھی استری ودوہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ پاسپینٹ سے پہلے ہی چلی جاتی ہے وہ اس کو اور کوئی ندیاں وہاں کنارہ نہیں چھوڑتی ہیں سب ہی پویتر آتمایں ہوتی ہیں اکال مردی وہاں نہیں ہوتی ہیں وہاں کوئی کوٹ، پولیس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں لوگ سوانشاسیت ہوتی ہیں سیلپ ڈیسیپلنڈ کسی کو ڈیسیپلن وہاں سکھانا نہیں پڑتا کیونکہ بھگوان ہمیں یہاں پر ڈیسیپلنڈ سکھا رہے ہیں ہم لوگ وہاں ٹرانسپر ہوں گے تو ہمارے سنسکاروں میں وہ چیچ جائے گی یہاں من کو نیانترن کرنا بھگوان سکھاتا ہے وہی چیز وہاں ٹرانسپر ہو جائے گی تو اس لیے بابا کہتیا تم روحانی سوشل ور کرو تمہیں بھارت کو سورگ بنانے کی سیوہ کرنی ہے کیونکہ دیوی دیوتا کہاں ہوتے ہیں بھارت دیش میں ہی آدیس ناتن دیوی دیوتاوں کا گائن ہے اور کسی کنٹری میں نہیں ان کی تو ہسٹریز ہی تھوڑی تھوڑی ہیں جتنے دھرم ہیں پانسو بیسی کیسہ سے پانسو عشوی پورو ہی آئے ہیں وہ لیکن بھارت کا اتیاس پانچ ہزار ورش کا سب ہی بولتے ہیں تو بابا کہتے ہیں کہ تمہیں بھارت کو سورگ بنانے کی سیوہ کرنی ہے مکھے تاہا جو ہے بھارت ہی بہت اونچ تھا بھارت ہی سونے کی چڑیہ تھا بھارت ہی سب سے دنیا میں رچ پنٹری تھا ایسے ہونے یہ تو اتنے لوگوں نے لوٹا کبھی مغلوں نے شاسن کیا کبھی جو ہے کرسچن نے شاسن کیا تو کئی طرح کے یہاں شروع ہوا لے ایکزینڈر سے وہ چلتے ہی رہی آگے تو بابا کہتے ہیں تمہیں بھارت کو سورگ بنانے کی سیوہ کرنی ہے کیونکہ ابھی بھارت نرک بن گئے ابھی کیا ہے لوگوں کے من بھی نارکی ہیں ہیلش لوگوں کے من میں نرک ہیں نرک جیسے بچار ہیں بابا کہاں رو رو نرک بلکل ، بپ ایک گھر بپی چھوٹے موٹے بپ بھی نہیں ہے آجامل جیسے بھاس تو نرک کو سورگ بنانا یہ تم بچوں کی بھی ڈیوٹی ہے اور بھگوان کی بھی ڈیوٹی ہے بھگوان کے بچوں کی بھی ڈیوٹی ہے تو ہم سب کو کیا کرنا ہے نرک کو سورگ بنانا ہے بہت میٹھا بننا ہے بہت لولی بننا ہے بہت سویٹ بننا ہے سب کو سکھ شانتی بانٹنا ہے سب کو یوگ سکھانا ہے سب کو گیاں سکھانا ہے اور دکھ دھام کو سکھ دھام بنانا ہے اب یہ دکھ دھام ہے یہاں سب دکھی ہیں دکھ کو سکھ میں کیسے بدلیں اس کی ویدھی بھگوانہ میں سکھا رہا ہے روز جو مرلی سنتے ہیں دیرے دیرے ان کے جیون میں دکھ کم ہونے لگتی ہیں جو نہیں سنتے پھر پرانے سنسکار جاگ جاتے ہیں پھر کیونکہ چاروں طرف محول بہت گندہ ہے وشے وکاروں کا محول ہے بیڈ کمپنی جادہ ہے گوڈ کمپنی ڈھونڈنی پڑتی ہے تو تم بچوں کی ڈیوٹی ہے باوہ نے کہا جیسے باوہ دکھ دام کو سکھ دام بنانے آئے تو ہمیں بھگوان کے ساتھی بننا ہے جیسے جب پل بنانا تھا لنکا والا رام سیتو جس کو کہتے ہیں تو اس وقت بندر بھالو سب نے مدد کی ہم بھی سب کون ہیں بندر بھالو بھگوان کے سب کو مدد کی بھگوان کے ساتھ تو باوہ موسیقی